مہاراشت کے منطری نباب ملک جیل میں ہیں اور جیل میں گئے ہیں ابھی تک ایڈی کے دوارہ کیونکہ ایڈی نے یہ پایا ہے کہ انہوں نے تین کروڑ کی پروپرٹی کو ماتر بیس لاکھ میں خریدا اور یہ خرید فروخت اور کسی سے نہیں داؤد ابراہیم کا گرگا آپ کو بتا دو سلیم خان جو بمب سپورٹ میں دوشی ہے جیل کے اندر بند ہے اس سے خریدی ہے اور ایڈی کو یہ کمپلینڈ ملی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈروں کے دوارہ دیوین فنویز کے دوارہ اور جب اس کی جانچ ہوئی تو پایا کہ پرتم درشتہ واقعی میں اس میں جھول ہے اس میں گلتی ہے اور یہ پروپرٹی جو اکھٹی کی گئی ہے آخر اس کا ریزن کیا تھا کہاں سے پیسے آئے کیوں انہوں نے تین کروڑ کی پروپرٹی کو بیس لاکھ میں دیا اب دیا تو سوال تھا کہ نباب ملک نے اس کے بدلے میں ان آتنک وادیوں کی کیا مدد کی لیکن ابھی تک ایڈی کا کیس درج ہے اور ایڈی کے معاملے کو لے کر جس طرح کی کاروائی چل رہی ہے اب نباب ملک کے بیٹے پر بھی کاروائی ہوگی ان کو ابھی تک ایڈی نے تین نوٹس دے دیے ہیں کیونکہ نام نباب ملک کے بیٹے کا بھی آ رہا ہے کچھ پروپرٹیاں آپ کو بتا دو کل ایسی پانچ پروپرٹی کا پتہ لگا ہے جو نباب ملک پریوار نے کھری دی ہے اس میں سے چار پروپرٹی آتنک وادی سے سمند رکھنے والے لوگوں سے کھری دی ہے اس میں نباب ملک کا جو بیٹا ہے فراز اس کا بھی نام ہے اور اسی لیے ایڈی کو فراز سے پوچھناچ کرنی ہے فراز کو ابھی سے پہلے تین سمن دیے جا چکے ہیں پندرہ مارچ کو ان کو پستیت ہونا تھا لیکن تیسرے سمن کے بعد بھی فراز ایڈی کے سامنے نہیں آئے اب نشت روپ سے ایڈی کے پاس راستہ کھل گیا ہے کہ تین سمن کے بعد اب وہ گرفتاری کا وارنٹ ایشو کروائے اور اب یہ مانا جا رہا ہے کہ آج نہیں تو کل ایڈی کی گرفت میں اب فراز بھی آئے گا اور جو قانون کے جانکار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نباب ملک جیل سے چھوٹتے نہیں کم سے کم سال بھر کے لیے تو گئے کچھ قانون جانکار کہتے ہیں کہ ایڈی کی جو کاروائی چل رہی ہے اور جس طرح سے سمپتی کا بیورہ نہیں دے پا رہے ہیں اس میں ادھکتم پانچ سال کی سجا ہے تو پانچ سال کے لیے نباب ملک جیل میں گئے اور بیٹا فراز بھی جس دن پکڑا جائے گا گرفت میں آئے گا ثبوت تو ہیں آلریڈی اور ثبوت بھی ایسا نہیں کہ قبل پروپرٹی خریدنے کے ہیں آتنک وادیوں سے سمند رکھنے کے ہیں اور اسی کا حوالہ آپ کو بتا دوں کوٹ نے جب ریجیکٹ کی تھی بیل اپلیکیشن جو نباب ملک کی اس میں بقاعدہ جج نے لکھا ہے کہ پرطہم درشتہ یہ پایا گیا ہے کہ جو بمبلاشت کے دوچی ہیں ان کا انولمنٹ اس پروپرٹی میں ہے اور اس لیے بیل اپلیکیشن ریجیکٹ کی کہ یدی اتنا کوئی وقتی باہر نکلے گا باہر آئے گا چھوٹے گا ایڈی کی گرفت سے نشت روپ سے گواہ اور ثبوت کو پربابت کر سکتا ہے معاملہ آپ کو بتا دوں ممبئی کے کرلہ کا ہے جہاں گوہ والا بیلڈنگ تھی اس بیلڈنگ کا سودا اور بگتان کے بارے میں ایڈی کو پوچھتانچ کرنی ہے اور اس پوچھتانچ میں ابھی تک نباب ملک ہے تو نباب نام کے پہلے لگا ہے حالانکہ رہنے والے تو یوپی کے ہیں راج نیتی کر رہے ہیں مہاراشت میں جا کے بس گئے کباری کا کام کبھی شروع کیا تھا آج تو راجہ مہاراجہ ہو رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں نباب ہیں جواب دیں نہ دیں ان کو لگتا ہے ایسے ہی چل جائے گا بی جے پی سرکار پہ سوال اٹھاؤ کے اندر سرکار پہ سوال اٹھاؤ اور راج نیتی کا جو تگڑم باجی ہے اس سے آپ بچ جاؤ گے لیکن اب جس طرح کا سکنجہ کسا گیا ہے نچت مانیے کہ اب نباب ملک پانچ سال سے پہلے تو چھوٹنے نہیں اس بیچ میں ابھی جس کام میں سرکچہ ایجنسی جانچ ایجنسی جانچ میں لگی ہے این آئی ہے جس اینگل سے جانچ کرے گی اور اگر یہ صد ہو گیا جس کے ثبوت ابھی تک بکول بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پورو وہ نیتہ رہے اور بی جے مہاراشت کے پورو مکہ منتری دیوین فرنویز کی مانے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ثبوت دیا ہے کہ یہ جو پروپٹی ہے یہ آتنک وادیوں سے خریدی گئی ہے تو اب آتنک وادیوں سے خریدی گئی پروپٹی ہے تو ہمارا یو اے پی اے قانون کہتا ہے دیش کا جس کو دو ہزار انیس میں موڈی سرکار نے سنچودیت کیا ہے اس میں بھینکر دھا رہا ہے اس میں لکھا ہے کہ یدی کوئی آتنک وادیوں سے سمند آپ کا استعپت ہو جائے صد ہو جائے تو آجیون جیل ہے پروپٹی پوری جب تو ہوگی اور اس لیے یہ جو نباب ملک اینڈ فیملی ہے اس کی مصیبتیں بڑھیں گی اور نباب ملک یہ سوچتے ہوں کہ وہ راجنیتک تگڑم باجی سے بچ نکل جائیں گے یہ اب دور کی بات ہے آپ نے بی جے پی کے لیڈروں کو سیدھا سیدھا چنوٹی دی ہے ان کا مو بند کرنے کے لیے ایف آئی آر کا سہارہ لیا ہے نا بھی لیتے تو بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرینڈلی میچ چل رہا ہے دوہزار چودے کے بعد سے جس طرح سے کینڈری ایجنسیوں کو ستنترہ دی گئی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آج بڑے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے اور کوئی سوچ سکتا تھا کیا کہ اس دیش میں جو کینڈر کا گرہ منتری رہا ہو کونگریس کا سینئر لیڈر پی چیدنبرم وہ کبھی جیل میں جائے گا اس کا بیٹا کارتک کبھی جیل میں جائے گا لالو پرساد کبھی جیل میں جائے گا کوئی سوچ سکتا تھا بلکل نہیں اتر پردیش کی بات کریں تو آجم خان مقتار انساری یہ اتنے بڑے نام ہیں کہ کینڈر سرکار کو ہلا دیں وہ کہتے ہیں کنگ میکر کی بھومی کا لالو پرساد کہتے تھے لیکن آج کیا حالت ہے جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہیں اور اس لئے نباب ملک جی آپ کو جتنا جلدی سمجھ میں آ جائے سمجھ لیجئے کہ اب دیش بدل گیا ہے اب کوئی ایسے برشٹ نیتاؤں کی دال گلنی نہیں ہے نہ کوئی بچانے آنے والا ہے ارے بھائی اسی بات سے آئیڈیا لگا لو کہ جو موڈی اپنے ہی کیبنیٹ میں گرے راج منطری کے بیٹے کو جیل بیٹ سکتا ہے کوئی فیور نہیں کیا کہ ہاں اگر لکھیمپور میں دوشی ہے پولیس کے پاس ثبوت ہیں ان کی چارٹ شریٹ میں نام ہے تو جیل جائے تو جائے اب آپ سوچ لو کہ جو اپنی کیبنیٹ کے کیندری ہے منطری اس کے بیٹے کو وہ کوئی فیور نہیں کرتا تو کیا وہ کسی دل بلکہ سمرتن یا سمرتن نہ دینے یا ڈرانے دھمکانے سے وہ موڈی نباب ملک جیسے نیتاؤں کو چھوڑ دے گا بھول میں ہیں کچھ نہیں چھٹے گا کوئی نہیں چھٹے گا آج نہیں تو کل سب کی باری آنی ہے جو بھی برشت ہیں وہ جیل جائیں گے اور جیل جائیں گے تو قانونی پرکریہ کے تحت کاروائی ہوگی چھٹنا نہیں ہے اور اس لئے دیوین فڑا بھی اس کی بات میں دم ہے وہ کہتے ہیں کہ نباب ملک اب جیل سے بھار تو آنے نہیں بیل ایپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی نباب ملک استیفہ دیں استیفہ دینا پڑے گا اور استیفہ دے دینا چاہیے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ جب انیل دیش مک جی کو جیل ہوئی وہ بھی تو اسی کیبنیٹ میں حصہ تھے گرہ منتری تھے ان کے اوپر آروپ صدھ ہوئے نہیں ہوئے ابھی تو کیس چل رہا ہے ان سے استیفہ لے لیا لیکن آپ نباب ملک سے استیفہ نہیں لوگے کیا دکھا رہا ہے یہ یہ کیا بتا رہا ہے کیا نباب ملک اودو تھاکری جی سے بڑے ہیں ان سے اوپر ہیں کیا ان کی اتنی چلتی ہے کہ پوری سرکار ڈری ہوئی ہے دیوین فنویج جی سوال پوچھ رہے ہیں کیا اودو تھاکری کی سرکار یہ داؤد ابراہیم سے ڈری ہوئی ہے کیونکہ ان کا انگل ان کا لگا ساتھ میں آرہا ہے کونٹیکٹ تو ایسا ہے نہیں اودو تھاکری جی کوئی داؤد بھاؤد کو ماننے نہیں اور نہ ڈرنے والے ہیں کیونکہ ان کے جو پتا جی تھے وہ جیب جیسے جیب رہتی ہے نا داؤد کے بیچ میں ایسے رہتے تھے اور اس ٹائم شہر کی طرح دھاڑتے تھے پاکستان کا بیروت کرنا ہے تو کرنا ہے ہندوت کا ساتھ دینا ہے تو دینا ہے اس سمیں کچھ نہیں ہوا جب داؤد کی توتی بولتی تھی ممبئی میں وہ تب اگر جڑے ہلا دی تھی گورنمنٹ کی تو وہ تھی سیب سینہ تو ڈرنے والے تو نہیں ہیں انہی کا بیٹا ہے بھائی لیکن ہاں کچھ مجبوری ہے یہ مجبوری ہو سکتی ہے ستہ کی پرابتی کی سیٹ کی اور یہی سمجھ میں آ رہا ہے کمجور نہیں ہے ادب تھاکرے جی نا کیول ستہ کا مہو ہے جس دن یہ مہو ختم ہو گیا ادب تھاکرے جی آپ ایک ابرتاوہ ستارہ بن کے نکلو گے آج کی جنتہ تو مہاراست کی یہی کہہ رہی ہے کہ کیول کرسی کے لیے سارے مددے ایک طرف رکھ دیئے اب آپ سمجھ لیجئے اگر ایسا ہوتا ادب تھاکرے جی مکھے منتری ہیں کہیں نباب ملک جیل میں ہے بھائی اور اس کے اوپر آتنک وادیوں سے سممندھ ہونے کا چارج ملا ہے اور جب تک وہ بری نہیں ہو جاتا منتری منڈل سے باہر بھائی یا تو کسی کا استیفہ منتلو انیل دیش مک کو بھی واپس لے لو ان کا کیوں لیا اس کا مطلب تو آپ چاہت دکھا رہے ہو کہ ایک ورگ کا آپ ساتھ دوگے ایک کا نہیں دوگے کیسا اندوت واد ہے بھائی یہ کیسا راشت واد ہے کہ یہاں اپرادیوں کو بھی آپ ان کے دھرم کے آدھار پر فیور یا ان کا ورود کروگے اور اس لیے یہ چیزیں مہاراشت کی جنتہ آپ دیکھ رہی ہے ڈیون فنویز کا اٹھایا ہوا سوال بلکل واجب ہے نباب ملک جی کو استیفہ دینا چاہیے اور یہ سرکار آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہیں نہیں جائے گی کچھ نہیں ہوتا اور مسلم چہرے کی جہاں تک بات ہے آپ کو چاہیے راجنیتی میں بہت آتے جاتے لوگ ہیں وہ چہروں سے سرکاریں نہیں چلتی ہیں مددوں سے چلتی ہیں اور مددہ ہونا چاہیے راشت دھرم راشت بھکتی راشت واد تو اودف تھاکری جی استیفہ لیجئے اور دیون فنویز جو کہہ رہے ہیں ان کا مو بند کرنے کے لیے آپ ان کے اوپر ایف آئی آر کرنا بند کریں یا بی جے پی لیڈروں کو ڈرانا بند کریں ان کی جو اپلیکیشنیں ہیں جو شکایتیں ہیں وہ آپ کے ہیٹ میں لو ان کو اور آپ کے پاس بہاننا ہے کہ بھائی میں تو کچھ نہیں کرنا چاہ رہا تھا پر یہ بی جے پی والے میرے پیچھے پڑے ہیں اس لیے کاروائی کر رہا ہوں تو آپ کی کاروائی بھی ہو جائے گی آپ کی چھوی بھی اچھی ہو جائے گی اور بی جے پی والے لیڈروں کے نام پر آپ اپنے منتری مندل کو ساف کر پائیں گے لوگ مہراشت کے آپ کو بڑھائی کریں گے ادھو ٹاکری جی لیکن آپ جس راستے پہ چل پڑے ہیں کسی کی صلاح مان رہے ہیں مجھے نہیں پتا کون آپ کا صلاحکار ہے اس صلاحکار کی صلاح نہ مانیں اپنی راجنیتک کیریئر دیکھیں اور دیش کو سرو پر ہی رکھتے ہوئے برشت لوگوں پر کاروائی کریں بندے ماترم